ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو کہا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایف کی انیشل ٹیسٹ شل رہے ہیں اور ہماری بھی ایکسپیرینسز سیریز جاری ہیں انشاءاللہ جب تک انیشل ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم آپ اپنے چینل پر اسی طرح ایکسپیرینسز اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ کی توڑی سے ہیلپ ہو سکیں بیسک مطلب یہی ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ کا پیٹرن سمجھ آ جائے اور آپ لوگ یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایکسپیرینسز کے ایک آپی ریپیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ایکسپیرینسز کے وہ آپ ہر ویڈیو دیکھیں اس کے علاوہ پرپوزیشنز اور سینو نیمز اینٹو نیمز کی الگ سی بھی ویڈیوز چینل پر پڑھی ہوئی ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ابھی پی ایف انیشل ٹیسٹ پرپریشن کی پلیلسٹ میں اور پی ای 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 ون فیفٹی لانگ کورس کی پرپریشن کے پلیلسٹ میں پڑھی ہوئی ہے آپ وہاں جس جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوئنٹی فیفت اگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی انیشل ٹیسٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں تو question number one ہے synonym of enormous Answer ہے huge question number two ہے Antonym of vain Answer ہے accustomed Attach and attract question number 3 ہے synonym of samma answer ہے sad and unhappy تو synonym کا مطلب ہوتا ہے same words اور antonym کا مطلب ہوتا ہے opposite words question number 4 ہے Antonym of ductile کافی بار repeat ہو چکا ہے اس کا جو answer ہے وہ ہے step تو یہاں پر بچے غلطی کیا کر لیتے ہیں وہ پہلے ان تین ڈیجٹس کو سبٹریکشن اور اڈیشن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ایٹین پر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا آنسر غلط آجاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آنسر کیسے غلط آیا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے نائن زیرو ون کو ایٹین پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے پھر ان دونوں سے انس کو لیس کر لینا ہے تو یہ میں نے سیکونسی کیا ہے پہلے فائیو ایٹی سکس پلس سکس نائن کو ایٹ کیا ہے تو ٹویل ایٹی فائف آگیا ہے مائنس کریں گے نائن زیرو ون کو ایٹین پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو ففٹی پوائنٹ ون آگیا ہے تو ٹویل ایٹی فائف میں سے ففٹی پوائنٹ ون کو لیس کریں گے تو ٹویل ترٹی پور پوائنٹ نائن آنسر آجائے گا اب کچھ بچوں نے یہ قویشنز میں کافی غلطی کی ہوئی ہے وہ پہلے ان کو ایٹ سپٹریکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ نے قویشن میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر ڈیویزن ہول کی ہو تو آپ نے ہول کو کرنا ہے لیکن اگر کوئی سنگل ڈیجٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو پہلے آپ نے اس سنگل کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس کے بعد ان کی ایڈیشن اور سپٹریکشن کرنی ہے تو اس طرح سے آپ کا آنسر کریکٹ آ جائے گا اس کے بعد ہے قویشن نمبر ایٹ ہے لوگ سکس از ایکوال ٹو ڈیش آنسر ہے ایک بار پھر سے بول رہا ہوں زیرو پوائنٹ ڈبل سیون ایٹ قویشن نمبر نائن ہے سائن تیٹی پلس کاس فورٹی از ایکوال ٹو ڈیش آنسر ہے ون پوائنٹ ڈبل سکس قویشن نمبر ٹین ہے تو آپ کو بتاتے چلوں کہ ٹرپ گنومیٹرک کی پورشن پر کارپی کنسنٹریٹ کیجئے گا کیونکہ یہ کنسپچول نہیں ہے اس میں آپ کو رٹہ لگانا پڑے گا آپ کو یاد کرنا پڑے گا اس کی فورمولیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یاد کیجئے باقی اگر آپ کو بیسک کنسپٹس اور فورمولیز میٹس کے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے آتے ہیں تو میٹس کا پورشن آپ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹیلیجنز کا قویشن ہے کمپلیٹ دی سیریز فور سکسٹین فائف ٹوینٹی فائف سیکس ترٹی سیکس سیون اینڈ ڈیش تو اب آپ غور کریں کہ پہلے فور ہیں اور پھر سیکسٹین ہے اور فور کا جب ہم سکوئر لیں گے تو سیکسٹین آتا ہے پھر اس کے بعد فائف آیا ہے اس کے بعد فائف کا جب سکوئر لیں گے تو ٹوینٹی فائف آ جائے گا اس کے بعد سیکس ہے سیکس کا جب سکوئر لیں گے تو ترٹی سیکس آ جائے گا اس کے بعد سیون ہے تو اب سیکونس چل رہی ہے کہ جو جو ڈیجٹ دی ہوں ان کا سکوئر لیا ہوا ہے تو اب ہم اسی طرح سیون کا سکوئر جب لیں گے تو فورٹی نائن ہمارا آنسر آ جائے گا اسی طرح question number 11 ہے rearrange the jumper words r e i t g تو ساتھ میں لکھا ہوا ہے یہ ایک animal ہے تو آنسر ہے tiger t i g e r یہ question کا پیٹرکی ہوتے ہیں تو آپ کو جو چار option دیے ہوں گے آپ نے ان چاروں کو ان میں fit کرنا ہے اور جو صحیح سے fit ہو رہا ہو آپ نے اس کو correct کر لینا ہے question number 12 ہے odd man out اب ان میں سے آپ کو کسی odd کو out کرنا ہے number one ہے wolf tiger loin elephant اب دیکھ سکتے ہیں جو تین wolf ہے tiger ہے اور loin ہے یہ گوشت کانے والے جانورس ہے اور شکار کرنے والے ہیں جبکہ elephant ان کی طرح نہیں ہے تو elephant ہمارا correct answer آ جائے گا question number 13 ہے correct the following spelling تو یہ انگلش کے portion میں اس type کے question آتے ہیں آپ کو چار spelling دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو correct spelling کو tick کرنا ہوتا ہے تو پہلے preposition کی spelling میں جو mistake ہے وہاں پر o کی جگہ u دیا ہوا ہے دوسرے میں جو mistake ہے وہاں پر e کی جگہ a دیا ہوا ہے c ہمارا correct option ہے p r e p o s i t i o n preposition ہمارا correct option ہے اور four میں i کی جگہ e دیا ہوا ہے تو اس type کے question میں آپ کو کافی concentrate کرنا پڑے گا کیونکہ وہ صرف a کی word کو غلط کرتے ہیں باقی پوری spelling correct ہوتی ہے تو آپ اگر کچھ بھی توڑا بہت الٹا اوپر نیچے کر لیتے تو آپ کا question غلط ہو سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس type questions کو کافی غور سے پڑیں تو چلو چلتے ہیں next question کی طرف question number next ہے impulse is the product of force and dash answer ہے time تو یہ physics کے mcqs ہے question number next ہے inertia depends upon mass and dash answer ہے radius question number next ہے drag forces given by dash answer ہے stocks law تو جیسے کہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو فرمولاز اور units اور dimensions وغیرہ آتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو آسانی سے ان mcqs کو solve کر سکتے ہیں اور آپ کی portion میں کوئی بھی وہ مشکل نہیں آئے گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو impulse کا فرمولہ آتا ہو تو آپ یہ question آسانی سے solve کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو یہ stocks law کا وہ کیا نام ہے definition آتی ہو تو آپ یہ question بھی solve کر سکتے ہیں question number 35 ہے tolerance of silver band answer ہے positive and negative 10% question number next ہے open loop gain of an amplifier is of the order dash answer ہے 10 raised to the power 5 question number next ہے circuit integrated on a chip and enclosed in a capsule is called dash answer ہے operational amplifier question number next ہے write verse constant value answer ہے 10973731.6 10973731.6 M-1 تو یہ 10 نہیں ہے یہ 1.97 ہے یہ 1 کے بعد point آتا ہے 1.0973731.6 M-1 question number 39 ہے oil on the surface of water shows color is called dash answer ہے rainbow like اور thin film interference interference question number next ہے unit of force according to M-K-S is dash answer ہے joules question number next ہے unit of light year is dash answer ہے distance question number next ہے transformer is made of dash answer ہے semiconductor question number next ہے P-type majority charges are dash answer ہے holes question number next ہے I cross I is equal to J cross D is equal to K cross K is equal to dash answer ہے zero question number next ہے rectangular component is also called dash answer ہے cuboid اور cortisane coordinate question number 46 ہے and projectile velocity are dash answer ہے horizontally constant and vertically changes اسی طرح جو ہمارا next question voltage always connected in dash answer ہے parallel question number next ہے 3 phase angles is dash answer ہے 120 question number next ہے alpha particles are dash answer ہے composite particles question number next ہے convex lens close to the human eye can be seen by dash answer simple microscope question number next ہے third isotopes of hydrogen atom has dash answer one proton and two neutrons question number next which of the two have same units answer to guys 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 to guys to to کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس سٹوڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ اپنا حیال رکھیے گا and best of luck for your test thank you guys